میان مارکی سیول وار میں ونٹر کی آمد کے ساتھ ساتھ تیزی آتی جا رہی ہے اور یہ جو سرپرائزنگلی انسرجنسی مومنٹس ہوتی ہیں ان پر موسموں کا بڑا اثر ہوتا ہے یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کچھ کچھ طریقے ایسی ہوتی ہیں جو کہ ونٹر میں دھیمی پڑ جاتی ہیں سلو ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر افغان طالبان کی جو مومنٹ تھی امریکہ کے خلاف ونٹر میں کچھ دھیمی ہو جاتی تھی اور پھر جیسے ہی بہار آتی تھی ادھر باغوں میں پھول کھلتے تھے تو ادھر گوریلا وار بھی ان کی تیز ہو جاتی تھی اس کو افغان طالبان سپرنگ آفنسیو کا نام دیتے تھے بہار کے آتے ہی کاروائیاں تیز تو ٹیلیٹری کا اور موسموں کا بڑا فرق پڑتا ہے ہمیشہ ملیٹنٹ جو تنظیم ہیں ان کے آپریشنز کے اوپر میانمار میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ ونٹر کی آمد کے ساتھ ساتھ کچھ تیزی نظر آ رہی ہے ملیٹری جنتہ کی کاروائیوں میں بھی تیزی نظر آ رہی ہے اور جو ملیٹنٹ گروپ سے ان سے لڑ رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز بھی تیز ہوتی جا رہی ہے میانمار کے اندر ایک بڑا پارفل ریزرسنس گروپ سے آپ نے ارکان آرمی ہے اور یہ تو سارا سنا ہوگا لیکن وہاں بہت سارے ہیں ایک ایسا ہی بڑا پارفل گروپ ہے اس کا نام ہے کچھن انڈیپنڈنس آرمی اچھا یہ کہاں آپریٹ کرتے ہیں ایک بڑا ایمپورٹنڈ علاقہ ہے میانمار کا جس کا لمبا بارڈر لگتا ہے چائنہ کے ساتھ اور چھوٹا سا حصہ اس کا انڈیا کی جو اروناجل پردیش کی ریاست ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ ہے چائنہ اور انڈیا کے بیچ اس کے ساتھ بھی اس علاقے کا بارڈر لگتا ہے اس کو کہتے ہیں کچھن اسٹیٹ گزشتہ مہینے اصل میں میانمار کی ائر فورس نے کچھن اسٹیٹ میں ائر سٹرائک کی تھی اور ویسٹرن میڈیا نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ ائر سٹرائک شادی کے فنکشن کے اوپر کی گئی تھی مطلب شادی کا فنکشن تھا یا کوئی میوزیکل کنسرٹ تھا بہرحال ایک سیویلین ایوینٹ تھا اس کے اوپر ویسٹرن میڈیا کے مطابق بومبنگ کی گئی تھی ائر فورس کی جانب سے جس وجہ سے اسی لوگ مارے گئے تھے اب ایک بار پھر کچھن اسٹیٹ میں بڑے ائر سٹرائک سونے کی ملٹری جنتہ کی جانب سے بڑے ائر سٹرائک سونے کی اطلاعات آ رہی ہیں ایرا واری میانمار کا بڑا نیوز آٹلیٹ ہے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کل کہ میانمار جنتہ جیٹس ٹارگیٹ کچھن ریزسٹنس فورس کچھن آرمی کی جو ٹریننگ گراؤنڈ ان کے اوپر ملٹری جنتہ نے سٹرائکس کی ہیں اس ہفتے غالباً یہ دوسرا بڑا حملہ تھا منڈے کو بھی اسی طرح کی سٹرائک کی خبریں آئی تھی اور اب ٹیوزڈے کے لیے خبریں آ رہی ہیں کہ دو سٹرائکس ہوئے ہیں ٹیوزڈے کو اصل میں یہ اتنے دور دراز کے علاقے ہیں جنگل بیابانوں کے اندر گوریلا فورس کے ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے ہوتے ہیں تو عمومن سیمڈے کو پتا نہیں چل پاتا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہے میڈیا میں نہیں پتا چلتا ایک دور اور اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہوتی ہیں اوپر سے میان مار کے کئی علاقوں میں انٹرنیٹ شیٹ ڈاؤنز بھی ہوتے رہتے ہیں یا پھر بہت سارے علاقوں میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے تو اطلاعات دیر تک پہنچتی ہیں یہ جو اسٹرائکس ہوئی ہیں یہ ٹیوزڈے کوئی ہیں اچھا یہ جو میوزیکل کنسٹ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر ائر سپریٹ ہوئے تھے اس میں ویسے کچن آرمی کے فائٹرز بھی جانباک ہوئے تھے وہ بھی مارے گئے تھے انکلوڈنگ ایک بڑا کمانڈر تھا ان کا وہ بھی مارا گیا تھا سیویلینز کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ملیٹری جنتہ کو پہلے سے ہی انٹیلیجنس کی طرف سے انفارمیشن دی گئی تھی کہ یہ لوگ اس ایونٹ میں آ رہے ہیں اسی لئے حملہ کیا گیا ہے اور ائر سپریٹس اس لئے کی گئی ہیں گراؤنڈ پہ جا کر آپریشن اس لئے نہیں کیا ملیٹری جنتہ والوں نے کیونکہ ان کی رٹ نہیں ہے اس علاقے کے اندر پورا کا پورا علاقہ کاشن نیشنل آرمی کے کنٹرول میں پریکٹیکلی میانمار کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی سرکانیں بنی ہوئی ہیں اصل میں مختلف جو انسرجنٹ گروپس ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے سیز کیے ہوئے اور وہاں پر ان کی سرکاریں چل رہی ہیں بعض تو ایسے ہیں بلکہ جنہوں نے تو پروپر گورنمنٹ کی منسٹریاں بنا گے رکھی ہوئی ہیں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی جو بومنگ کی جا رہی ہے ملیٹری جنتہ کی جانب سے اس سے بہت بڑا اوبجیکٹیو حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ ان کے ٹروپس کی پوزیشن ہے ہی نہیں کمزور ہے کافی پوزیشن ان کی کمزور ہے وہ جو علاقے ہیں ان کے پاس ہیں نہیں اور تب ہی وہ دیکھیں ائر فورس یوز کر رہے ہیں ائر فورس یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیچے نہیں جا سکتے اسی لئے اوپر سے کاروائییں کر رہے ہیں یہ تب ہی کاشن آرمی کو پریشان کر سکتے ہیں ملیٹری جنتہ والے جب گراؤنڈ پہ ملیٹری جنتہ اپنے علاقے واپس لے کر اپنے ریاست کی رٹ بال جب تک نہیں کرتی تب تک ان کو پریشان نہیں کر سکتی کاشن آرمی اور ایون دیگر جو سپریٹس گروپ سے میان مار کے انہوں نے ایک بڑا اچھا مکینیزم ایڈاپٹ کر رکھا ہے لیڈرشپ کو ریپلیس کرنے کی حوالے سے ان کا اگر ایک بندہ ایک لیڈر دھپڑ دوس ہو جاتا ہے تو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے اس کو ریپلیس کرنے والوں کی اصل میں جو سیاسی مومنٹس ہوتی ہیں پولیٹیکل مومنٹس ان کے اندر ٹاپ لیڈرشپ کا ادھر ادھر ہونا بہت بڑا اثر ڈالتا ہے وہ مومنٹس بیٹھ بھی سکتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر ٹاپ کا لیڈر چلا گیا تو لیکن جو ملیڈرن ونگز ہوتی ہیں ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ آج نہیں جو کل سرکاری جو فورسز ہیں انہوں نے ہٹ کرنا ہے ان کو اسی لیے ان کی لیڈرشپ کے کئی ٹائر بنے ہوئے تھے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری اسرائیل دیکھیں نا حماس کو اور حزباللہ والوں کو اسرائیل کی جو موساد ہے وہ کیوں نہیں ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے پیچھے تو پڑے ہوتے ہیں لیکن ایک کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں دوسرا آجاتا ہے دوسرا کو تیسرا آجاتا ہے تو یہ لیڈرشپ ان کی ختم کیوں نہیں ہوتی سوچنے کی بات ہے نا وہ اسی لیے کیونکہ میکنیزم یہ جو ملیٹنٹ ونگز ہوتی ہیں انہوں نے اس طرح کے ایڈاپٹ کیے ہوتے ہیں وہ تو خیر لیجیٹیمیٹ ہیں جو فلسطین کے اندر ہیں بہت سارے ملک ان کو لیجیٹیمیٹ ملیٹنٹ ونگز مانتے ہیں لیکن یہاں پر تو تھوڑا دا ڈیوبس قسم کا سین ہے لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کے کچھ آپریشنل اسٹائیلز ایڈاپٹ کر رکھے ہیں کہ ایک لیڈر کو اگر ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا آجاتا ہے اور کام چلتا رہتا ہے اس طرح کی تنظیموں کو البتہ فرق تب پڑتا ہے یہ جو میان مارک کے اندر کاروئییں کر رہی ہیں فرق ان کو تب پڑتا ہے جب اصلے کے ڈپو ان کے ٹارگٹ کیے جائیں یا ٹریننگ گراؤنڈز ان کے یا دیگر فیسلیٹیز ادھر ہٹ ہوتی ہیں تو پھر ان گروپ کی آپریشنل کیپیبلیٹیز ڈاؤن ہوتی ہیں اس کا ضرور ان کے اوپر اثر پڑتا ہے ملیٹری جنتہ نے ویسے ویسٹرن ورلڈ کو خوش کرنے کے لیے حال ہی میں ایک بڑا کام یہ کیا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی قیدی تھے میان مارکی جیلوں میں جو کہ پرو ڈیموکریسی تھے یا انٹی ملیٹری جنتہ ان کے خلاف کام کر رہے ہوتے تھے ان سب کو ملیٹری جنتہ نے ریلیس کر دیا ہے اس میں جاپان کے لوگ تھے اس میں اسٹریلیا کے لوگ تھے اس میں یوکے کے بڑی تعداد ان کے لوگوں کی بھی تھی پریزنس تھے جن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن اس کا میرے حساب سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا فارن پولیسی ایک بڑا ویسٹر نیوز آٹلیٹ ہے انہوں نے بھی ریپورٹ کیا ہے کہ میان مارکی جنتہ اگلے سال اگست میں جو الیکشنز کروانے تھے ملیٹری جنتہ نے کوئی اگست میں ہونے تھے یا اس طرح سے کسی قسم کا کوئی سیاسی سیٹپ لانے کی دمی قسم کا سیاسی سیٹپ لانے کی وہ کوشش کر رہے تھے اب یہ ریپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید یہ الیکشنز پوسپون ہو جائیں اس کی وجہ نہیں بتائی گئی لیکن میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے کہ ملک کے ٹھیک تھاک علاقے کے اوپر جیسا کہ ملیٹری جنتہ کا ابھی بھی ویسے میجوریٹی علاقے پر انہی کا کنٹرول ہے یہ ویسٹرن میڈیا میں میں سن رہا ہوتا ہوں کئی ان کا آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ سکام علاقے پر جبزہ کر کے بیٹھے ہیں ایسا نہیں ہے سگنیفیکنڈ علاقے پر ملیٹری جنتہ کا ہی کنٹرول ہے ان کے پاس بہت بڑی فورس ہے پروفیشنل فورس ہے ائر فورس ہے ان کے پاس نیوی ہے ان کے پاس تو اچھے خاصے علاقے پر انہی کا کنٹرول ہے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بہت سا ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پر ان کی رٹ نہیں ہے تو میرے خیال سے جب تک وہ اس پر رٹ بہال نہیں کرتے سب سے پہلے وہ کوشش کریں گے تو گیٹ کنٹرول آن میکزیمم ایریا پھر وہ ان سارے ایریاز پر الیکشنز کروائیں گے ابھی اگر وہ سکسٹی سیونٹی پرسنڈ علاقے پر ووٹنگ کروا بھی لیتے ہیں تو ریزرٹ انہوں الیکشنز کے ویسے ہی مشکوک ہو جانے ہیں اگر دوہزار تیس کے اینڈ میں بھی یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کوئی نیا ہے سو کالڈ شیاسی سیٹ اپ آ جاتا ہے تو بھی میرے خیال سے ملٹری جنتہ کی یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی یہ الگ بات ہے کہ اس سے جو گورنمنٹ کو جو آئے گی نا اس کو نہ تو ویسٹ کے اندر کوئی مانے گا اور نہ ہی دنیا کہ بہت سارے ملک اس کو تسلیم کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ چائنہ کا کیا رییکشن ہوتا ہے اور ریشیا کا اور انڈیا کا کیا رییکشن ہوتا ہے یہ دیکھنا میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ تینوں ملک جو ہیں سمہاو سپورٹ ضرور کرتے ہیں ملٹری جنتہ کو انڈیا بھی کر رہا ہے انڈیا بھی کر رہا ہے یہ مت سمجھے گا کہ انڈیا وہاں پر ویسٹرن کیپ میں تو انڈیا ان کی سپورٹ نہیں کر رہا انڈیا ان کی سپورٹ کر رہا ہے انڈیا ان کو ایکسپٹ کر رہا ہے ان کے ساتھ جو کانونی کانٹریکٹس وغیرہ جو بھی ان کے فرمز کے ہوتے وہ کر رہا ہے انڈیا سب کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا اپنا مسئلہ ہے انڈیا یہاں پر ویسٹ والوں کے ساتھ بائی ڈیفولٹ نہیں جا سکتا اپنے ان اور تیسٹ کے علاقوں کی وجہ سے بہت سے سپورٹس گروپس کامن ہیں دونوں طرف سے مثال کے طور پر یہ جو کوکی چن میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کوکی چن نیشنل آرمی ہے جو کہ بنگلادش کے اندر بھی ایکٹیو ہے تو انڈیا کے اندر بھی ہے کوکی چن کے فائٹرز میان مار کے اندر بھی ہیں یہ بھی وہاں بھی ایک بہت پڑا گروپ ہے کئی کامن طرح کے گروپس ہیں تو اسی لیے انڈیا کے اور ملیٹری جنتہ کے کافی سارے جو ملیٹری انٹرسٹ ہیں وہ ایک جیس ہیں تو انڈیا بائی ڈیفولٹ یہاں پر چائنہ اور رشیہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے میان مار کے معاملے میں